شروع کر کے مجھے اشارت دے دیں شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بادشمال ٹی وی کے خصوصی ٹرانمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضوان عمید پرزادہ اس وقت میں علامہ اقبال پارے گراؤنڈ پنڈی میں موجود ہوں مہرسات گلگت پلدستان سکردو پلدستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان یہاں پہ جو ہے کہ محفل سجا رہے ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ پلدستان کے بھائی یہاں کب سے ریائش پذیر ہے اور عید کے دن اپنے گھر نہیں جا کے یہاں پہ کیوں رکے ہوئے ہیں اور ان سے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور پنجاب میں ان کی عید کیسے گزری انہوالہ سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ بادشمال ٹی وی ہے گلگت پلدستان کا اپنا ویب چائنل ہے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے بھائی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا یہ بتائیں آپ اپنا تعرف کریں آپ کہاں سے ہیں تعرف کریں اور یہ سارے بھائی آپ کے ساتھ ہیں تو ذرا انٹرکشن کریں ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام لیاقت علی ہے میں شگر سے تعلق رکھتا ہوں گلگت پلدستان سے میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں اور قائدی ازم میڈیکل کالج بہاولپور میں پڑھتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے ہسٹل جہاں پہ ہم چلاتے ہیں پاک آئیڈیل بوائیس ہسٹل جہاں پہ ہمارے اپنے سارے لڑکے پڑھتے ہیں اور ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور تاکہ یہ اپنا فیوچر جو ہے اپنا مینٹین کر سکیں اچھا یہ سارے ہسٹل کے ریاض پذیر ہے یہ سب ہمارے بھائی ہیں جاننے والے سارے ہوتے ہیں پاک آئیڈیل ہسٹل یہاں پہ ہم چلا رہے ہیں تو آج کے لئے عید کی عید کا چونکہ دوسرا دن تھا خوشیوں کا موقع تھا تو ہم نے سوچا کہ کوئی آؤٹنگ ہو جائے اور اس طرح انجوائے بھی ہو جائے گی اور یہاں پہ آکے ایک محفل جو کہ چونکہ عبادتوں کا مہینہ گزرا ہے تو ہم نے سوچا کہ عید میں بھی اس پرابر عبادت کے طریقے سے ہمیں منانی چاہیے تو ہم نے ایک جشن کا تھوڑا سا پروگرام ارنج کیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں عید ہے آپ کی کیسے گزری آپ کے گھر والے سکردوں میں ہیں آپ نے یہاں پہ عید گزری تو یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہے اپنے گھر سے دور عید منا رہے ہیں آپ کی عید کیسے گزری بلکل یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گھر سے دور آکے انفارچنیٹ ہی ہمارے لیے گلگل بلدستان والوں کے لیے چونکہ ہائر سٹیڈیز وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پردیس میں آکے عید منانا پڑتا ہے بڑی ہی تو یا چھوٹی ہی تو لیکن پھر بھی جب ہم ایک ساتھ سٹوڈنٹ سارے بیٹھتے ہیں چونکہ ہمارے انتظامیہ جو ہاسٹل کو جو چلا رہے ہیں ہمارا جو منٹور ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید مرتضیٰ تو جب ساروں کو ساتھ ملا کے ایک ایز ای یونٹ فیملی یونٹ جب ہم عید مناتے ہیں تو ہم اس چیز کو کم مس کرتے ہیں جو فیملی کا جو وہاں کا جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں عید مرانے کا طریقہ ہوتا ہے انجوائیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی کمی ہم نسبتاً یہاں پہ کم محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم سارے ایز ای یونٹ جو ہے عید مراتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میرے ساتھ اور بھائی بھی موجود ہے ان سے پہ جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنے اید جو ہے اپنے گھر میں نہیں منا کے یہاں پہ پنڈی میں کیوں منایا انہ والے سے بھی بات کریں گے بھائی صاحب یہ بتائیں بلدستان سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ نے اید اپنے گھر والے کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ کیوں نہیں منایا سر جی یہ آپ کا کوششن جو ہے میں اس طرح آپ کو جواب دے دوں گا کہ ہمارے علاقے میں تعلیم کی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں چاہے کالیج لیویل کے ہو یا سکول لیویل کے ہو ہمیں اپنے علاقے سے دور دراز یہاں تعلیم کے لئے آنا پڑتا ہے اور تعلیم کے بغیر آپ کو پتا ہے گلگید بلدستان میں سورس آف انکم اور کچھ نہیں ہے اور تعلیم کے علاوہ آگے ہمارے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان سارے یہ اپنے ماں باپ رجدار اپنا علاقہ اس موسم میں چھوڑ کے ہم یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہیں لیکن کیا کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ لڑکے یہاں پہ آئے ہیں تو ہم مل جل کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اچھا بلدستان میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ سعی نہیں ہے وہاں کے جو دیکھو وزیر آلہ رہا ہے اچھا اس کے بعد گورنر بھی بلدستان سے آیا ہے دو ڈپٹیس سپیکرس بھی وہاں کے رہے ہیں اس کے پہوجود آپ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے پنجاب کا روک کر لیا ہے سر یہ پنجاب کا روک کرنا ہماری مجبوری ہے ابھی دیکھیں میڈیکل کالیج کے لحاظ سے دیکھیں کوئی گلگیت بلدستان میں کوئی نہیں ہے انجینئرین کالیج کا دیکھیں کوئی نہیں ہے تعلیم کا بھی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے یونیورسٹریز کا دیکھیں سوائے گلگیت بلدستان میں چند ہمارے سکردو سائٹ پہ ہو یا گلگیت سائٹ پہ ہو چند دپارٹمنٹ کے علاوہ وہاں پہ آویلیبل نہیں ہیں اس لئے لڑکے مجبور ہیں وہ یہاں پہ آکے تعلیم حاصل کریں اچھا اس کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کیا مشکلات ہیں اس وقت آپ کے تعلیمی حوالے سے کیا مشکلات ہیں سر یہاں پہ بچوں کے لئے بھی زیادہ سے باتیں وہاں سے جب ایک نئے انوارمنٹ میں آئیں گے تو ان کے لئے بھی مشکلات ہیں ان کی پیرنٹس کے لئے اتنے ایکسپنسز یعنی اس زمانے میں بچوں کو یہاں پہ بیجنا ہر پر مند جو ہے وہ پندرہ سے بھی ہزار اوپے کا خرچہ ہے تو پیرنٹس کے لئے بھی مشکلات ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کے لئے بھی زیادہ سے باتیں گھر سے دور تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا اور بھی یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ینگ سٹوڈنٹ پڑھائی ضائع ان کے باوجو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر یہاں پڑھنے آئے ہیں اور عید بھی یہاں پہ منا رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان کے عید کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا مجھے باتا عید کیسے گزری آپ کی اسبنا رہا ہمراہیم صاحب اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری لئے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے تو میں بھی ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں اور قائدیزم میڈیکل کالیج میں پڑھتا ہوں اور ابھی جیسے بھائی نے بات کی گھر سے دور ظاہری بات ہے عید ایک مشکل ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ سارے اگٹے ہو کر بھائیوں کی طرح جب ہم عید مناتے ہیں تو ہم اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آپ بنا آپ کی عید صحیح گزری ہے نگل صحیح گزری اچھا گھر سے آپ پہ علاہدہ ہو نا جی گھر والے آپ کے سگردوں میں ہیں نہیں گھر افغانستان میں اور ہمی در ہے اچھا آپ پہ میں نے سمجھا آپ بلدستان سے ہو اور بھی یہاں پہ ہمارے بلدی بھائی ہیں جو گھر پلدستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا چھوڑا آپ کی عید کیسے گزری عید بہت اچھا گزرا گھر والے کدھر ہیں آپ کے گھر والے کے ساتھ منانا چاہے کیونکہ عید کے بعد پیپر ہے اچھا آپ نے دیکھا ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آیا ہے یہ بچہ گانچے سے تعلق رکھتے ہیں اور ریموڈ ایریا سے ہے ان کے جو ہم تھلے سے ہیں تو ویسے ایڈکیشن منسٹر بھی گزرا ہمارا لیکن تھلے میں اب تک وہ تعلیم ابھی آویلیبل نہیں ہے تو بچے والدین مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے سکردو یا پینڈی کہیں نہ کہیں بھیجنا پڑتا ہے تو انہوں نے پھر یہاں بھیج دیا ابھی زہر سے بات ہے والدین سے دور جب یہ عید مناتے ہیں تو اس کے احساس اموشنی ہو اچھا ناظرین آپ نے یہ گلگت بلدستان بلدستان سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ مقلب ہاسٹل کے ریاش پجیر اسٹرون کے کامنٹس آپ نے دیکھ لیا ایک تو یہ کہ عید ہے اور عید کو یہ اپنی تعلیم ضائع نہیں کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے والدین سے الگ ہو کر عید منا رہے ہیں انہوں کے کامنٹس آپ نے دیکھ لیا پاس شمال ٹی وی کے اسی طرح پروگرام کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دے جائے اللہ آفیس